اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو می چینل کیسے آپ سب امید کرتا ہوں آپ بہت اچھے ہوں گے اور اللہ پاک آپ کو ہمیشہ اچھا رکھے آج بڑے دن کے بعد دوبارہ بلوگنگ شروع کر رہا ہوں اور پہلے والے چینل پر کچھ پروبلم ہوئی تھی آپ کو پتہ ہمارا چیف ایڈیٹر جو ہے عمر فاروگ وہ کچھ سیٹنگ کر رہا تھا اور سیٹنگ کے شکر میں اس کو پتہ نہیں چلا اور اس نے اس چینل کو لیڈ ہو گیا اس سے تو خیر ان دنوں میں تو مجھے کوئی نہیں پتا تھا کافی دن گزر چکے تھے اور میں کافی دن ٹینشن میں رہا ہوں میری والدہ کو شاید صادیہ نے بتایا ہو کہ ہم کی طبیعہ نہیں ٹھیک تھی تو کافی زیادہ ڈسٹراب رہے ہیں اور اللہ پاک یہ خاص کرم ہویا کہ انہوں نے ایک نئی زندگی دیا میری والدہ کو بہت زیادہ یہاں کے ڈاکٹرز ہم سرگودہ میں ہوتے ہیں اور سرگودہ کے ڈاکٹرز اتنے بدتمیز ڈاکٹر ہیں اتنے بدتمیز ڈاکٹر ہیں کہ میں کیا بتاؤں آپ کو جب میں امی جی کو یہاں سے ان کو بخار تھا بہت زیادہ تو میں ان کے میڈسن لینے کے لیے گیا تھا میں ڈاکٹر کو میں نے چیک اپ کروایا تھا اس نے تو کہا جی ان کو فوری ایڈمنٹ کرنا پڑے گا تو آپ کو بتایا ماں کی وجہ سے بندہ پرشان ہو جاتا ہے فوری فوری تو میں نے کہا چلو ٹھیک ہے آپ کریں ایڈمنٹ جو علاج ممکن ہے وہ فوری طور پر کریں تو علاج کو غیرہ کروانے کے لیے گئے تو اس بے وکوف نے ایک دن کے اندر سوری دو دن اور دو راتیں یا تین راتیں گذری ہوں گی ٹونٹی ایٹ ڈریپس لگا دی اس بے وکوف اللہ کے پتھے نے مجھے شدید غصہ ہے میں آپ کو اس کا بلکہ نام بتاتا ہوں اگر کوئی سرگوڈا کا کوئی بھی اگر بندہ مجھے دیکھ رہے تو وہ یہاں ایک ڈاکٹر ہے ڈاکٹر سیف اللہ گرائیہ جس کا ہسپیٹل ہے رابیہ انٹرنیشنل کے نام سے اس کا ہسپیٹل ہے کوئی بندہ بھی وہاں پر نہ جائے انتہائی بے وکوف انتہائی بدتمیز اور پنجابی میں وہ بات کرتے ہیں اس کو اتنی تو تمیز نہیں ہے ڈاکٹر ہونے کے باوجود وہ کسی کے ساتھ تمیز سے بات کر لے خیر اس نے تو اللہ ماف کرے ہمیں یہاں سے جواب دے کے بھیجیا دو دن ٹھک ٹھاک اپنے پاؤں پہ چل کے گئی ہیں اور دو دن کے بعد اس نے جواب دے دیا جی ہے یہ اب میری میں ان کو نہیں منیج کر سکتا تو میں آپ کو بتا رہا تھا کہ اس بے وکوف دو دن کے بعد ان کو یہ کہہ دیا کہ یہ اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ میں ان کو اور زیادہ منیج کر سکو اور آپ ان کو وہاں شپٹر ہے جہاں پر اوکسیجن یا وینٹیلیٹر کی سہولت ہو تو میں پریشان ہو گیا یہاں سے ہم دوبارہ گئے ایک اور ہسپیٹل انہوں نے انہوں نے وہاں وہاں جب دوسرے ہسپیٹل میں ادھر سے ہم پری ہوئے بلکہ جب دوسرے ہسپیٹل گئے تو انہوں نے بھی کہ اس پیشنٹ کو اب ہم اپنے پاس ایڈمیٹ نہیں کر سکتے کیونکہ اب ان کی یہ پوزیشن ہے کہ خدا نہ خاصتا ان کو کچھ بھی ہوتا ہے تو وہ ہمارے اوپر ذمہ داری آئے گی پھر مجھے دوبارہ تیسرے ہسپیٹل میں لے کے جانا بڑا اور اس ہسپیٹل میں کچھ کیر تو ان کی ہوئی لیکن ایسے وہ ظالم شخص تھے انہوں نے بھی ظلم کی تقریباً ساری حدہ باہر کی اور ایک ہفتہ رکھا اپنے پاس اور ایک ہفتے کے بعد انہوں نے بھی جواب دے دی ہے کہ اب ہمارے باس کی بات نہیں ہے ان کو اب لاہور شفٹ کریا تو لاہور شفٹ کرنے کے بعد پھر ہم وہاں پہنچے شکر اللہ کا کے ٹائم سے پہنچ گئے وہ میرے لیے بڑا مشکل ٹائم تھا فیصلہ کرنا چونکہ جس کنڈیشن میں تھیں اکسیجن لگی بھی تھی وینٹی لیٹر پہ تھی اور میرا دل نہیں مانتا تھا کہ میں ان کو یہاں سے کہیں بھی موگ وان کرواؤں خیر قصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے شفا دینی تھی وہاں پر جا کے اور اللہ تعالیٰ نے مہربانی کی ہم لے گئے ادھر اور اب سب کی بہت دعائیں تھی یہ بالکل مجھے بتایا سادیہ نے ابھی اور اس نے کچھ پوسٹ بغیرہ بھی کی تھی تو اس وجہ سے الحمدللہ یہ اب سب سب کی دعاوں کا نتیجہ تھا میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہاں پر کسی بھی ڈاکٹر کا کوئی کمال نہیں ہے یہ جو کچھ جو بھی صحت ملی اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ بالکل دعاوں کا نتیجہ تھا کسی میڈیسن نے کوئی کام نہیں کیا کسی ڈاکٹر نے کوئی کام نہیں کیا یہ میں جانتا ہوں کیونکہ میں نے کنڈیشن اپنی والدہ کی دیکھی ہے میں اب کیا بتا ہوں آپ کو کہ کس پوزیشن میں تھی لیکن آپ سب کی دعاوں کا نتیجہ پتہ نہیں اللہ تعالیٰ نے کس کی دعا سنی ہے اور ان کا سایہ ہمارے اوپر الحمدللہ قائم ہے اور ہمیشہ قائم رہے اور اللہ تعالیٰ سب کی ماں کو ان کے سروں پر سنامت رکھیں اور میں یہ محسوس اب کر سکتا ہوں کہ جن کی ماں نہیں ہیں وہ کتنی تکلیف میں ہوں گے اور اللہ پاک ان کی ماں کو جنت میں مقام دے اور ہمیشہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ ان کو کمی تو ان کی پوری نہیں ہو سکتی